سب مومنین نتوفایا علی مدد دعا ہے کریم اللہ نحیط واجب الہترام عزت مات برادر معظم بھائی بابردہ وراندی ساری سنگدہ اپر خلو سے تمام لنگر نیاز خرچ خرجات مالک اللہ پڑی بارگاہ دوش قبول تے منظور فرم آمین سارے ملکے اکھنا توڑے واسطے دعا کرنے لگا بہت بڑا دن ہے اس تو بڑی شیعہ دن ازدیک شیعہ دے کل ہر خوشی ہے ہی کوئی نہیں دعا ہے کریم اللہ جڑے بیمار نے مالک اللہ سے تکلی ہی عطا فرم جڑی جو علیم بے اولاد نے ذکر دے صدقہ مالک اللہ ہی آتی ہیں والے ماتمی ہی عطا فرم لکھان دوامان دی کا دعا مالک ساڑے پردے علی وارستہ جلد جلد ظہور فرمائے بانیاں نجشن دی مالک توفیقات مزید اضافہ فرمائے مالک نا دے خاندان دے جتنے مرہومین دنیا فاند کوچ کر گئے مالک نا دے سارے دے درجات بلند فرمائے جتنے قدم چل کے آئے مالک اللہ توڑے اکے قدم چل کے آنا عبادت شمار فرمائے سلوات اگلے پچھلے مل کے ایسی تلاوت فرماؤ توڑے ساڑے سارے دے گناہ موافج سب تو پہلے ادا دی اس بڑی ہوئی کائنات دے وچ اس مجمع دے وچ جنہ جنہ دے زمیر تو گھن کے خمیر تک خمیر تو گھن کے شہر اگے حیات دے دور دے ہوئی خون دے وچ حرارت غدیر حل ہو چکی ہے میں انہ تمام ازادارانوں ماتمیانوں دل دی اتھا گہرائیتوں ایمانی اور روحانی مبارک بات پیش کر دوں جی خیر مبارک اور دعا کر دا مالک اللہ توڑی زندگی دوچ ایسیاں لکھاں کروڑاں خوشیاں ویکھنیاں مالک نصیب بڑے خوبصورے چار مصرے ساکر بھائی تلاوت کیتے دو ستنہ تو نوکری دا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں اپنوں میں یوم عید ہے غیروں میں یوم غم سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ البھر جس منانا لا محول ہے اور انیت ہے میرے مرادی اپنوں میں یوم عید ہے غیروں میں یوم غم یہ کیسی این غین ہے عید غدیر میں جوان سلامتران بھائی ہاتھ سلامت رانہ ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ قرار پڑھے علی اللہ علیکہ الاندر سبحان اللہ مالک اللہ تو انہیں سلامت رکھے تو آری زندگی دراز ہوئے ذکر دست کا جشن دست کا مالک اللہ مکمل صحت اطاف فرمائے لخور پڑھا اپنوں میں یوم عید ہے غیروں میں یوم غام یہ کیسی این غین ہے عید خطیر میں اور پوچھو کبھی رسول سے جب وہ یتیم تھا سترہ برس ہے کس نے سنبھالا غدیر کو پوچھو کبھی رسول سے جب وہ یتیم تھا سترہ برس ہے کس نے سنبھالا غدیر کو اور جس کی ولاپ دین مکمل ہوا جناب عمران میں ہی گود میں پالا غدیر کو کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں ہاتھ اٹھا گے حیدری کیا کہنے ہیں دواری کیا کہنے ہیں ہر بنا بولے حیدری ہر بانی بھاجن اوہ سلام آئیدہ شکریہ اچھا شفقت شفقت فرماؤ جیڑے پیچھے بیگنے تُسی اگے آجو مزید خوبصورت محول بن جائے گا جیڑے میرے خبے پاسے نوجوان بیٹھے ہیں بادشاہ دنو سلام کرنا آئینے تجھے تھوڑا جی نزدیک ہو جاؤ گے اے مزید خوبصورت محول بن جائے گا بڑی مربانی حکم آئی بھائی دینال الحمدللہ وعدہ وفا ہو گئے ایک نظم تُو بس نوکری دی ابتدا کریے کبلہ اور بلکل پہلی دفعہ میں میرے حسین تو تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں اس تو پہلے پڑی بھی کدھے ہیں آلہ کترہ چار جیس نے پڑی کھلوتے ہیں غدیر دیا والے نا مگر پڑی نہیں میرے دل چاہ رہے ہیں چونکہ تُسی بھی بیٹھے ہو بھائی جانا روی اور ایک کمال دے سنو یہ لوگ بیٹھے ہیں تو ماتمی بھی دعا کرن گے بزرگ تو ویسی دعا کر دینے بچے ہیں باو جی غدیر میں غدیر میں غدیر میں ردیف ہے ریپٹیشن لفظ بار بار رپیٹ ہوں گے کبلہ ہم 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 عزر سے ولا اے غدیر میں وہ اور ہے جو آج ہی آئے غدیر میں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے ملکہ حضری اللہ اکبر رکھا سلام نے بھئی کیا کہیں توڑی کیا بات ہے توڑے سنوڑی کیا بات ہے امام حسین دوڑی نسلہ ترام فرماوے بڑیاں خوبصورت باتوں یہ نے بڑیاں نفیس گلہ نے اور میں خدا دی قسم توسی نہ بیٹھے ہوں دے ہو سکتا میں شروع ہی نہ کرتا بڑی موجودگی ہے تو میں شروع کردوں ہم مستہیں عزل سے ولا اے غدیر میں وہ اور ہیں جو آج ہی آئے غدیر میں ولا اے غدیر میں آئے غدیر میں آخری حلل تیسہ چکل کریا خریام سرور کے ساتھیوں سے عجب ہاتھ ہو گیا سرور کے ساتھیوں سے عجب ہاتھ ہو گیا وہ ہاتھ مصطفیٰ نے دکھا آئے غدیر میں مالک قبول فرماوے امام حسین قبول فرماوے وہ ہاتھ مصطفیٰ نے دکھائے غدیر میں اور ایک بہت بڑی حقیقت تو پردہ اٹھانا لگا بھائی جان مالک تونے سلامتے رکھے بابر بھائی شیر سننے گل کریا ہارس سوال کر کے ہی بد نام ہو گیا ہارس سوال کر کے ہی بد نام ہو گیا بھائی جان بھائی جان بھائی جان اور ایک شیر لکھے دیتا ہے اس سے نظم دا تو میرا دل چاہیے رہنے تنہوں سنانا دےئیے خیرن پروگرام میں اچھانا رہا ہے ہیدری ہیدر کا ہاتھ سب کو دکھا نیکے واسطے ہیدر کا ہاتھ سب کو دکھا نیکے واسطے سرور نیکے اپنے یار بلائے غدیر ہاتھ اٹھا کے حادر اللہ اکبر توڑے کیا کہنے توڑے سننے دے کیا کہنے جناب دی میں ایرس سماد دے کیا کہنے چلو گالے اگلی کریے پھر کمال شیر میرے بھائی نے لکھیا ہے چلو ایک شیر میں بھی تو نے سننا آخری حلال تھی سرچا منع بابر بھائی اے میں اپنا جگرے نظر سامنے رکھنا لگا ان پتہ نہیں مجمع الحمدللہ ان تک تے کمال ہے مگر پتہ نہیں اے شیر دی کتنے اگداد اور دعا کرنگے آخری بھائی تھی سرچا منع اتنا ڈرہ ہوا ہے ویلا اتنا ڈرہ ہوا ہے ویلا یتش مولوی اتنا درہ ہوا ہے ولا یتش مولوی حد ہے کہ حج پہ جا کے نہ جائے غدیر میں غدیری غدیری نہ رہوے ہاتھ اٹھا کے مل کے حادر سبحان اللہ باہدی کیا کہنے جناب دی میار سمادی کیا کہنے حد ہے کہ حج پہ جا کے نہ جائے غدیر میں چلو بات خوبصورت سامنے آگئی تو دل چاہ رہا سنا دے وہاں نکلی علی سے بات تو مہا دی پہ جا رکی نکلی علی سے بات تو مہا دی پہ جا رکی سرور نجام بارا پلائے غدیر میں سرور نجام بارا پلائے غدیر میں شیر میں ایک ویدہ پہ آکے ایک شیر تنہور سنا مہا سارے بھائینا پروگرام میں نے پڑھیے دی آخری حالہ لیتے ہیں سارچامنہ شیر بڑا کمال دیتے ہیں سامنے آگیا ہے میں پہلے گزارش کی تے پہلی دفعہ ممبر تو تلاوت کرنا دا آخری بھائی تین سارچامنہ یہ کون تھا کہ جس نے بڑے زور و شور سے نارے بخن بخن کے لگائے غدیر میں نارے بخن بخن کے لگائے غدیر میں بہا 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 اندر اللہ شفت قدرد آخر ہے کنجوسی نے کہا رہی ایک سیر روڑ چھوڑا ہے نا آخری حالہ لیتے ہیں سارچامنہ ممبر بہت بلل تھا بنا یا رسول نے شاید خدا بھی فرس پہ آئے غدیر میں آئے نوکر بولے علیدہ آچا کے ملکے حادر 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 سبحان اللہ تو آٹے کیا کہنے تو آٹے سنن دے کیا کہنے جناب دی محبت اور جناب دی میار سامات دے کیا کہنے ایک اور بلکل نوی نظم طالعہ گنگ میں پڑھی تھوڑی دیر پہلے تو بلکل نوی جاں کسیدہ ہے پہلی دفعہ اتھے پڑے چلو مات میں کھل دعا لے لیے بغض میں زندہ کسے رہو گے بغض میں زندہ بغض میں زندہ کسے رہو گے بغض میں زندہ بغض میں زندہ کسے رہو گے بغض میں زندہ کسے رہو گے بغض میں زندہ بغض میں زندہ کسے رہو گے بغض میں زندہ بغض میں زندہ بغض میں زندہ کسے رہو گے بغض میں زندہ بغض میں زندہ شوال کر رہے ہیں بغض میں زندہ کسے رہو گے بغض میں زندہ زمینوں کو بچھایا ہے علی نے زمینوں کو بچھایا ہے علی نے نوکر بولے نوکر بولے علی داؤں رہا تجھا بیٹھنا چاہنا بھائی تجھے لالے نہیں چھوٹی ہے کچھ سننے بھیرایا ہے انہیں مجبوری ہے زمینوں کو بچھایا ہے زمینوں کو بچھایا ہے علی نے زمینوں کو بچھایا ہے علی نے زمینوں کو بچھایا ہے علی نے زمینوں کو بچھایا ہے ہے علی نے خدا خود میں دکھایا ہے سبحان اللہ سلام ادرانے ہاتو چران ہمیشہ جرالی دی ازت ججھ نے آجاؤ حیدر حیدر ہے علی نے خدا خود میں دکھایا ہے ہیلی نے خدا خود میں دکھایا ہے ہیلی نے خدا خود میں دکھایا ہے نہیتی مولا دے عزت دار مدا خان میرا بھائی کمال دے قصیدہ خان مرتضیٰ کمبر ساتھ مالک اس تچ مزید اضافہ فرمائے زبان کلام چمالو ہر تاثیر عقا فرمائے بھائی جا بھائی جا خدا خود میں دکھایا ہے ہیلی نے خدا خود میں دکھایا ہے ہیلی نے خدا خود میں دکھایا ہے بھائی مرکزا جی بابر بھی بھائی جا سیر سنا لگ کسی بھی دور میں نہ دو خدا ہوں کسی بھی دور میں نہ دو خدا ہوں کسی بھی دور میں نہ دوں خدا ہو تب ہی خود کو سلایا ہے ہیلی نے تبی خود کو سلایا ہے ہیلی نے تبی خود کو سلایا ہے یہ تھے ایجی ہستی ہوئے یقین تجھے مشکل گل بھی سنو گے ایک گل کرنا چاہ رہا ہیلی نے تبی خود کو سلایا ہے وہ جس پردے سے غائب کی بیریہ ہے اسے دلہن بنایا ہے ہیلی نے اسے دلہن بنایا ہے کیا باتیں کیا کہنے ہاتھ اچھے علیلہ علی کلندر ہیلی نے اسے دلہن بنایا ہے ہیلی نے اسے دلہن بنایا ہے ہیلی نے اسے دلہن بنایا ہے ہیلی نے لانا شیر پڑھو آن کیا باتیں با جی کوئی سید جڑا بیٹھا نہ ہو اور مجلے سے یا جسلی اس کے با جب نہیں آو جب ہے بولنا میں سیدہ دی وقالت چک شیر پڑا لگا تجھے سارے نہ بولن قرآن میں قسم اندوکھی کوئی نہیں سرچامی بھئی مٹے گی مصطفیٰ کی ناصل کیسے مٹے گی مصطفیٰ کی ناصل کیسے مٹے گی مصطفیٰ کی ناصل کیسے کہ جب شجرہ چلایا ہے حیالی نے کہ جب شجرہ چلایا ہے سبہان اللہ مٹے گی مصطفیٰ کی ناصل کیسے علی قلم بدد مغنہ نے جبکہ علی تیکی رمضان دنیا چھوڑ گئے یہ حالی علی قلم بدد مغنہ نے شب قدرہ شپی کر دے سامر کھلو کے اس ملوان دی آنکھ کے چکپا کے گل کر رہا سارے جب شجرہ چلایا ہے علی پہ موت ہے تو پھر بتاؤ علی پہ موت ہے تو پھر بتاؤ جنازہ کیوں اٹھایا ہے شاباش شاباش ہاتھ اچھے علی لالی کالندر والا کہاں پھر ہاں لکوار پڑھا زندگی درہ دوئے میں جتنی مراہ کو میں تلاوت کر رہا میری نوکری ہاتھ اچھے نارہ حیدری علی پہ موت ہے تو پھر بتاؤ علی پہ موت ہے تو پھر بتاؤ جنازہ کیوں اٹھایا ہے علی نے جنازہ کیوں اٹھایا ہے علی نے جنازہ کیوں اٹھایا ہے چلو جسی آکے پھر چاچا ایک شیر اور پڑھا اور یہ شیر موت سے بھی نہیں پڑھا جینا تو ہم سنانے لگا بھائی جان علی کے نام پہ ہم کیوں مرے نا ہمیں جینا سکھایا ہے شاباش شاباش جیو آت اٹھا کے علی لالی کلندر ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے 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 ہر بندہ ہر گل واسے بھی نہیں ہوں دا مگر شیر سنا لگا چنوٹے علی تھی میں آرے شماعتے پھروسہ کر دیا ہے بھائی جان ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے ملن تھا مطفیٰ سے کبریا کا مگر لہجہ سنایا ہے علی نے مگر لہجہ سنایا ہے علی نے کیا باتیں کیا کہنے بھائی جان سلامیں ہاتھ اچھا ختمے قرآن صلی اللہ واسے بولہ داری توڑی زندگی ہے یا علی علی صلی اللہ واسے پاک بی بی توڑی نسلہ ترام فرماؤے کوئی بھی علی ولی اللہ پڑن والا کسے کمینے دمہت آجنہ طبیعت ہے کوئی قصیدہ یا ایک قدی نظم اور پڑی ہیں ایسے ضرورت ہے کوئی نہیں موڑو مولاد عظیم مدہ خان بہترین قصیدہ خان تشریف سننا نا چلو ٹھیک لالا بابر جی پانی دیکھتے سامنے آونا تا پھر ایک نظم توانا سننا آئیے چلو حکم ہے کافی سارے دوستہ باب دا مات میان دا ایک نظم اعتلاوت کیتی چونکہ غدیر دے حوالا لے ایک نظم پڑی دو پڑی ہیں ایک نظم امام حسین سے خدیز ہے سارے دا پروگرام ہے جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے سوال پیدا ہوندہ ہے پھر ہوتے ہوندہ کیے جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے وہاں تواف میں کعبہ دکھائی دیتا ہے سلام 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 جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے وہاں تواف میں کعبہ میرے اندر دی بھی آواز آئی کہ میں پڑھا ہوں وہ کم بھی آئی چلو دو گلہ کٹھائی ہو گئی ہیں داد اور دعا ہو گئی پھر جی تھی میرا دل کرکہ داد اپنے مرضی دے مطابق لائے لانگا مگر جی میں میرا دل چاہ رہا ہے آخری حلال تیسار جامنا جہاں حسین کا سجدہ دکھائی دیتا ہے وہاں تواف میں کعبہ دی کھائی دیتا ہے گلکڑیا کھریاں نا جانے کے سی حقیقت میں ہے حسین کی ماں نا جانے کے سی حقیقت میں ہے حسین کی ماں اسی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ملکے حاضری والا کھان صدقے جام زندگی ہو بیج اسی کے نور میں اللہ دکھائی دیتا ہے سپی کر دے سامنے کھلو تا میں پہلا کہ چنوٹا لیا علیدہ نہ لیا کہ ٹکر کھانے پھر واجب تا ہے نا اس کھان ورنو حلال کرنا سپی کر دے سامنے کھلو کہ بابر بھائی اس شدیدے ہر یزید آنکھیں چک پا کے شب قدرہ چیلنگ کر کے شیر پڑھ گا دلکڑیاں کھریاں تب ہی تو خون امیعہ بھی جل رہا ہے جہاں حسین تو انہیں زندہ دکھائی دیتا سبحان اللہ بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے کیا کہنے تو اڈی میار سماد لالا جی شیریدہ لطفیتہ ہے پہلی گلنس تو اگلی گل زیادہ وزن رکھ دی ہوئے شیر فقط سنانا نہیں بلکہ انہاں ماتمیاں دے آدادارہ دے دلتے نقص کرنا چاہ رہے ہیں بلالا جی تو وہ جو کرنے گل کریاں کھریاں وہ جس مقام پہ آدم سے عیشہ تک نہ گئے وہاں حسین کا گھوڑا دکھائی دیتا جیو جیو بسم اللہ سبحان اللہ آیا آیا وہاں حسین کا گھوڑا دکھائی دیتا ہے ساڑی مرزین علیوی سنیا کرو زاکر دیتا دلکاری پہنڈ دینا کہ میں ایک گل کراں ہاں ہونا اپنے اندر دی گل کرنا چاہ رہے ہیں لالا جی سر چاہوڑا دے حسین دو یترائی مرتبہ میں ممبر تو یہ شیر پڑے ہیں اس سے ڈار تو نہیں پڑا کہ مجمع چپ نہ کر جائے مگر الحمدللہ اتھے لفظ ضائع ہون دے امکان نظر نہیں آ رہے ہیں تو آڑی میار سماعت بھروسہ کر دے ہیں ستر تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں سر چاہوڑا دے حسین خدا کے سارے بندے مگر اکلب و بلا یہ حر حسین کا بندہ دکھائی دیتا جیو جیو ہاتھ اٹھاو علیہ 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 کالندر آئے آئے سبحان اللہ پاک بی بی تون سلام مت رکھیں بہت بڑی دعا پر منگنا کوئی بھی علی یون ولی اللہ پڑھنوالا کسے کمینے دمہ تاج نہ ہو بس ایک نظمی پڑھ لی ایک قصیدہ شہداد دی ازدہ جی جی اچھے جی پڑھ دینے چلو پروگرام تے کچھ ہو رہی تو امیر قاسم بادشاہ دی ازدہ کسیدہ پڑھ دینے کون قاسم کس ازدہ مالک شہدادہ اے آپ بھی امیر ہے باپ بھی امیر ہے چلو پروگرام تے ازدہ دی حد دی موقعی ہے دادا امیر المومنین ہے بیسے تھے کافی زیادہ خطبات نہیں اس بادشاہ دے جڑے شہنشاہ نے کربلا دے میدانش دی تین مگر رونا دے وچو ایک خطبہ میں تن فنان لگا جڑا حکم ہے میرے باہی دا ادھے منٹ دی گالے زین جگہ دیو تمہیں کسید دی ستر تلاوت کرن داس محرم شہدادہ امیر قاسم گھوڑ دی زین تے سوار ہو کے میدان کر بلا دے وچھا ہے عمر ابن ساتھ کمینے دے نگاہ پہ گیا سارے آکھو بیشت ہمار کرو کرس حرامیت لانت کرو دھیر سارے سوابے سارے آکھو بیشت ہمار ایک کمینہ دے کے دا حسین دے کل جوان کوئی نہیں تی تیرہ سالہ دا بچہ بھیجی اس جنگ کرن واسطے بچے دا نا آیا جلال آگیا امیر قاسم نے چیرے تھے مخاطبوں کے فرمار اوہ کمینہ بچہ کیسے نو آگی تین پتہ نہیں میں کونہ اللہین تو جان دا نہیں میں کیڑے اختیارات تے قدرت رکھ دا ہوں تین پتہ نہیں میں کیڑے اختیار دا مالکہ اللہین دے کے دا چھا چھلا دا اپنا تعرف کروا آقا حسن بادشاہ جس نہ ہے تو اڑے بابے دی زدہ تو حکم کی تا ایک ماتمی نے کسیدہ ہے آقا حسن سخیت تو اڑے پتر دی زدہ مصر اپنا لگا چھنے اڑ دے ویچ شاہلہ انہوں بندہ وہ بولے جاندہ بولنا تو ہن چنگا لگ دا اس کا مینہ آکھا شاہلہ دا اپنا تعرف کروا حسن دے نفیس پتر دی آواز بیان دیئے بہت دریا پھر سنو بہت دریا دل چاہ رہے ہیں کوئر لفظ پھرا کھا بہت دریا کم جوتی میں چھپا سکتا ہوں آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ لاؤ سنونا بھئی شاہلہ دے دی آواز آ رہیے بہت دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں بہت دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں بہت دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں بہت دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں بہت دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں بہت دریا کو میں چھپا سکتا ہوں سبحان اللہ بہی کیا کہنے لکھا سلام نے بھی میں راضیوں پاک سیدہ دوڑت راضیوں میں بہت دریا کو میں جوتی میں چھپا سکتا ہوں بن کے عباس میں دنیا کو مٹا سکتے کمینہ دیکھا دا ہے شالادہ تیرہ سال اندھی زندگی دے اتنا بڑا دعویٰ امیر قاسم فرما رہو کمینہ اسی فقط دعویٰ نہیں کر دے اسی کار کے بھی کھینے ہیں اچھا شالادہ اپنا مزید تعرف کروا آخری مات بھی نہیں سر چاہونا کربلا دمیدان حسن دے نفیس پتر دیواز پیان دیئے میری قوت میں قیامت کی عدا شامل ہے میری قوت میں قیامت کی عدا شامل ہے محبتیں شروع خار دیتا ہے بھئی شار جامل ہے قیامت کی عدا شامل ہے میری طلوار رکے حملے میں خدا شامل ہے میری طلوار امیر قاسم دے نو کر دا ہاتھ اچھا بیکھنا چانا دنیا لالے میں چھن لیے لا سنی بھئی رکے حملے میں خدا شامل ہے میری آنکھوں سے تم آنکھیں نہ ملا پاؤگے موہ سے کہہ دوں گا تو تم سارے ہی مر جاؤگے موہ سے کہہ دوں گا تو تم سارے ہی مر جاؤگے موہ سے کہہ دوں گا آگ سورج سے میں لہروں میں لگا سکتا ہوں تیرے لشکر کو میں پانی سے جلا سکتا ہوں لالا جی سیر سنانے گا کیا کہنے تو اڑی محبت دے اللہ اکبر آگ سورج سے میں لہروں میں لگا سکتا ہوں لالا انتظار شہدہ دی آباد آرئیے تیرے لشکر کو میں پانی سے جلا سکتا ہوں میں میرے حسین تکھل ہوتا ہوں جملہ اگر میں توڑی داد واسطے آکھا میں ممبر تو گنگا ہو کے لے جاؤں اگر تسیوس میارتے علی مولکلو خیرات نہ منگ سکے گھر جا کے اپنے مقدر دھماتم کری سر جمینے دھوسیں کربلا دمیدان جیرے لے امیر قاسم فرمائے تیرے لشکر کو میں پانی سے جلا سکتا ہوں ایک کمینا گھورا کیا دا قاسم شہدہ تو جاندہ نہیں اس دوچ بڑے بڑے تیر انداز بڑے بڑے تلوار زم بڑے بڑے جنگ جو بڑے بڑے بہادر لالہ جی اس حقیقت بڑے بہادر جلالہ اگر امیر قاسم دے چیرے تھے تلوار نیام اس کر کے اس کتے دے سینے ترہ کے نو لک فوج دی آنکھیں چک پا کے فرما رہے ہیں میں مباحلہ کی صداقت میں کسا والا ہوں میں مباحلہ کی صداقت میں کسا والا ہوں شیعہ شیعہ خوش ہووے دوجہے نے چھوٹیے سننی پھرا چھوٹ کر کبھاوے شیعہ خوش ہووے میں مباحلہ کی صداقت میں کسا والا ہوں میں ہی رمضان میں ایک سبز کا باوہ ہوں میں ہی رمضان میں کس میں دو گولڈ میڈل اس شیر کا تو اڑے پتر نہ ملے تو اڑے بھیران نہ ملے جڑا شیر نے سنا لگا اینکل گولڈ میڈل نہیں فقط دعا دعا کرو گے میرے واسد یہ گولڈ میڈل ہے میں ہی رمضان میں کسا والا ہوں میری دہلیز پہ آدم بھی دعا کرتا ہے میری دہلیز پہ آدم بھی دعا کرتا ہے میں جو کہتا ہوں وہی میرا خدا کرتا ہے میں جو کہتا ہوں آقا حسن مالا میں نے طاقہ دے اتنی جو میں حق بن دے تیرے پتر دی ستر پڑھن دا مشرمہ میں پڑھ کے سنا ہوں اور چنے اوٹال نے بولن دی اتنی طاقہ دے جو میں حق بن دے تیرے پتر دی عزت ہے میں جو کہتا ہوں وہی میرا خدا کرتا ہے شہرادہ فرمارے خدا کہتا ہے بن کے قاسم سے حسن تجھ کو دکھا سکیتا ہوں بن کے قاسم سے حسن تجھ کو دکھا سکیتا ہوں بن کے قاسم سے تیرے حرمارے دکھا عورت میں بنا سکے جو جو ہاں تجھے کر کے علیلہ علی کا لندرہ جو 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 جو